بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیر کیسے ہوں گے اللہ تعالی تمام بین بھائیوں کو خوش رکھے باہر رکھے اس طرح پھنستر مسکراتے رہے اس نیک دعا کے ساتھ ہم آج کے بلوک آگاز کرتے ہیں یوٹیوب چینل پر نصفلہ وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واج کریں جی سب سے پہلے تو میں دکان پہ گیا وہ پائے لوہے کا ہے وہ باہر نکلوانا ہے چالی فوٹ نہیں ہے گی یہ وی فوٹی ہے پہلے دور دیئے تقریباً کوئی چالی پجاس سال جڑھانا ہے اسنوں ہو گئے تقریباً چالیک سال تو ہو گئے اس بول ایدر ایدر پیپ دے میرا خیال تسی چلے گئے اچھا پہلے دور دی گالا ٹھیکا نا ٹھیک ہے کوئی آج در رہا ہے کوئی نہیں پتہ نہیں ہوتا کی ہم در ہے کی نہیں جی اب ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہے وہ نلکا لگوایا تھا تو جو پہلا نلکا تھا اس کی نال جو ہے وہ زمین کے نیچے تھی تو وہ نال جو ہے نا وہ ہم لوہے والی وہ پائپ ہم باہر نکلوائیں گے اب بھائیوگوں کو جا کے لے کے آیا ہوں تو سینٹری والوں کو تو وہ اب نکالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتے ہیں لازمہ تری ہزار تو زمین کے لے خریدیں تری ہزار تو یعنی تری ہزار نو قلعہ خریدیں ہاں جی آج او قلعہ دا گرے بان باتی تی تی لاکہ کیڑی جگہ تے ہیں تری ہزار دا قلعہ تے ہون باتی تی تی لاکہ دا قلعہ صحیح اس رہی ہیں بہت زیادہ جڑھانا فرق پہ آگیا اس رہی ہیں وہ دوں وقت سستے ہندے سے پہلا دور سستا ہندہ سے ہون آج کل دا جڑھا دورہ زمانہ ہوا وہ بہت زیادہ ملی آئی ہوگی ہے اس رہی ہیں کوئی شاک نہیں اس رہی ہیں بلکل اس رہی ہیں اگر میں دنوں دا آزدانہ کہ اے ہی مکان جڑھانا ایج تھے ایتھے ہون مکان ایتھے کمز کم جڑی تی چالی لاکھ رپیہ ہوئے پہ پھر جا کے مکان بڑھنے ہیں اس رہی ہیں کی کرتا پہ میرا گٹا سندے میں پارے پڑتا سناتا میں مستدی 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 آج ساڑھا مقصد ہے اسی کہ اسی جگہ نال سی ساری پرانا نلکا لگیا ہے اسی کہ ابھی نال آکے نا کیوں نہیں ہے چار پھائیں بنوالی ہے منجے بنوالی ہے لیکن سو ساری گلے آکے اسی جدوں کوئی بائید ہو گیا ہے جرے نلکا لگے گئے اسی کے انہوں نے کوئی تو فٹ ٹویا ماریا تویا مارن تو باد سانوں انہوں نے کٹ کے ایچیز دیتی ہے ایک فٹ دجڑا نا ٹوٹا ہے لگیا ہے ایسی لوہے دا سی باقی پلاس کردی نال لگی نہیں ہے تقریباً چاری سال ہو گئے اس نلکے نا لگے نا لگے رہے کہ بات نائنہ لگوایا ہوئے کوئی پتہ نہیں کی پتہ کسی قرائدار نے خود لگوایا ہوئے کوئی پتہ نہیں مینو نے اس کی دا پتہ یہ تھا انو کی پتہ ہونا جیڑے قرائدار رہن دے سے انہاں وہ ساتھا کہ نال کٹوا لی ہوئے ہاں تو انہاں نے دوبارہ بور کروا لی ہوئے اے تو نال انہیں نکلی رہ گی کہ بس اسی چانے کہ نال نال فرش پانا جاندے سے یہ مٹی بھی رکھی ہوئی نال سیمٹ بھی رکھی ہوئی مقصد ہے کہ اسی چار پانسو روپے تو مزدور لیا انہیں نال کڑوان واسطے تو وہ نقصان ہی ہویا ہے پانسو روپے یہ نال بھی نہیں نکلی تو بھاگر ہیں تو پھر جڑے آئیسا انہوں نے پھر دیاڑی تلینی سی کہ اللہ چار پانسو تا نقصان نہیں ہویا نقصان زیادہ ہویا وہ دی وجہ یہ ہے کہ جڑی نال نکلنی سی وہ کنے ہزار دی سی وہی تا نقصان ہی ہے نا کیونکہ وہ دیئے چار پانسو روپے آنیاں سی تو وہ بھی آج کل لویا اس طرح نا مل دا جس طرح نا پہلے وقت دا سی بہت سارا کافی سارا نقصان ہو گیا آن جی یہ گفٹ جو ہیں وہ کہاں سے آ گیا یہ تو کل مامی لے کر یہ دیکھیں کتنی اچھی نگلی ہے نا اچھا یہ تو صاف بلکل تو اس کا بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ نا ہمارے گھر کونسا جو چکی پیج اس کی ڈال بناتے وہ تو نہیں ہے تو بزار سے پتہ کریں اور اس کی ڈال بنوالیں تو پھر بچوں کو بنا کر دیں جی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ دو شاپر ہیں یہ ایک ہمارا ہے ایک ہمی لوگوں کا اچھا یہ یہ زیادہ والی ہمی لوگوں کی یہ یہ تھوڑے والی ہماری کیونکہ ہمار کھاتے تو ڈال ہی ہیں لیکن ہم چھوٹی فیملی ہیں وہ بڑی فیملی ہیں صحیح ہے ان کے لئے بڑے والا شاپر ہیں مارے لیے چھوڑا ہمیں یہ بھی کافی ہے چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں پھر اکٹھی دنوال لیتے ہیں وہ کہہ رہی کہ بھابی کے مارے لیے اگر آپ دال بنوائے تو مارے کی بنواتے ہیں چلے ٹھیک ہے ساف تو نہیں کرنی پڑے جی پتہ نہیں یہ تو میرا خیال جب پکائی جاتی ہے اس وقت ہی ساف ہوتی ہے پڑ پٹا ہوا ہے مامی نے پکے پکے شاپروں میں رکھ کے لے کر آئی ہے تو یہ بھی میری مامی میرے لیے گفت اور یہ امیروں کا گفت ہے چلے آپ نے بزار جانا ہے ابھی ابھی تو ایسا کریں کہ پتہ کر کے ہیں کس کی دال بنا دیں گے چلو ٹھیک ہے بعد میں لے کر جانا ہی تنا وزن اٹھا کے ساتھ ہی یہ پاپا بزار گئے تو پاپا ہمارے لیے چھلیاں لائے ہیں ہاں جی امار تے ادن تے ناری مومہ واسطے میں چھلیاں لے کر آیاں گرم گرم چھلیاں ہاں جی تو دوسری گل ہگی ہے کہ نار میں پالش دکھائیں سکول واسطے نار واسطے شوز پالش کرنے واسطے وہ بھی لے کریں ایک ڈبی دوسری گل ہوں میں بنا ہوں داڑ چاہوٹ کیونکہ بچے میرے داڑ چاہوٹ سے کھاتے ہیں تو میری خود کی کوئی بھی چیز کھالوں طبیعت خراب ہوا رہا ہے کچھ بھی نہیں کھا سکتی تو پھر میں داڑ چاہوٹ اس لئے کر لے ہی خود سے میں بھی کھا لے ہی تو دال میں نے بھوکے رکھی ہوئی ہے سرکلی میں نے بنا لیا اب اس میں داڑ چاہوٹ سے بنا ہوں کروں گے تو ساتھ ساتھ چاہوٹ بوائل کرتے ہیں سپرے بگارہ سلائی کرتے ہیں تو ٹائم بھی کم ہوتا ہے میرے پاس تو اس وجہ سے میں جلویا لی وہ چیز بنا ہوں کہ خوٹ خوٹ باندھے اچھا بھی چینےوں کی دال بھی نہیں میں بناتی ہے دنمار کہتے ہیں ماما چینےوں کی بنا کریں میں صرف مونگی مسلوں کی بناتی ہوں کیونکہ چنےوں کی دال کے ساتھ بھی بوائل کی اچھے لگتے ہیں لیکن میں زیادہ تار مونگی مسلوں کی اس طرح بناتی ہوں کہ اس کے ساتھ میردہ کم اخراب ہوتا ہے ایک کنے کی دال ہوگی اس کے ساتھ میں میردہ زیادہ مکلہ کرال ہوتا ہے یہ اچھے سے کرتے ہیں پانی دھنائی پانی سو کندھ میں پانی اس کو پانی پکنے کے لیے رکھ دیں خوش ساتھ چاہل ساف کرتے ہیں تو چاہل ہی بوائل کرتے ہیں باہدے کرنے کے پانی مکلے دال ہوں کنکول ہے اب میں نے تک ہوں دل بنائی ہے تو دل بنائی ہے ہم نے بنانی تھی مسائلہ ڈال دیتے ہیں سیرہ مسائلہ اور دھنیا مسائلہ اب اسے کرتے ہیں میکس اس سائل کو میں نے چابلوں کو بھی دھم دیا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو ہی دھوں گے بس تھوڑے جو مار نے دے دینا باقی آکے کھا لے گا چلے جی اس وقت ازان آ رہی ہے وہ کچھ ازانے پہلے آ جاتی ہیں ابھی امار اور ادنس پارے پہ جائیں گے وہاں یہ سپارہ بھی پڑھیں گے اور اس وقت جو وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز بھی پھڑھن چوہنے ہیں بہت زبردست ہے تو ہمیں بھی لگی تھی تو ہم نے کہا کہ چلیں چاول بنا لیتے ہیں تو ابھی چاول بنائیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ خوراک جلدی سے حضم ہو جاتی ہے دوسرا یہ بس ہم شوق سے بھی کھاتے ہیں بہت زبردست ہم جی بیٹا ایسے ہی دار چاول کھایا اب چھنٹے کر کر کے کھو نا پھر سپارے پی جانے آدم چلے گئی ہے ہمارے ساتھ ہی گری میں ہی جو ہے نا وہ سپارے پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں داد کو بھی جا سکتے ہیں پرانٹی نے جہاں پر مارنے آدمی ہے اب کھالیں جلگ جلگی ہپی چلی گئی ہے پڑھنے آپ نے کہا مجھے بہت مک لگی ہے میں کھانا کھا کے ہمارے گرم بھی بہت ہے بہت گرم ہے بہت مزیدار بنے ہیں بھئی میں نے کھانا اس وقت اس لیے پنایا تو دھنکا ٹائم ہے سادھے دھنکا تو اس کھانا کھانے کے بعد ہوئے جائیں گے بزار آپ لوگوں کو سپارے پڑھیں گے اس لیے کہ ہم پیچھے سے بزار جائیں گے آپ کو سادھ لے کے لیے جائیں گے روٹیں بیچنے والا دیا گیا کیونکہ کسی کے گھر میں نے چھوڑ کے جاتی جو سپارے والی انٹی ہے نا ادھر جب جب پڑھنے جاتے ہیں نا تب ہم بزار چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو سپارے پڑھنے کے بعد پھر یہ اثر کی ازان پڑھا کے اثر کی نماز پڑھا کے پھر بیج دیا خیال بھی رکھتی ہے بچوں کو بچے کوئی کوئی بچے پر نماز پڑھنے کے بغیر باب جاتے ہیں وہ آپ جیسے شرارتی بچے رکھتے ہیں میں بس ایک دن آیا تھا نماز پڑھنے میں باہ کے آیا تھا انہیں نماز پڑھ کے آیا کرو شابش شام کو میں کھانا نہیں کرتی رات کو ایسی سو جاتی ہوں اگر ادھر نماز پڑھ کو بھوک لگے تو بندہ ایک دروٹیاں بنا دیتا ہے سالن میں نے کہا بنا ہوگا بزار سے تھکھار کے بندہ آتا ہے پھر سالن بنانے کی امت نہیں ہوتی کبھی کبھی جب آپ ہم گاؤں سے آتے ہیں آپ پھر پھر پھنا لیتی ہوں آپ پھر پھونا بہت اچھی ہے ماشاءاللہ میرا پیٹا پھر لکھ جائے گا پھر بڑا افسر بنے گا یہ کنٹی کہہ رہی تھی اس کی کال بھی آئی تھی اور کہتی تھی کہ ہمار اور ادھرن کو خوب پڑھانا خوب پڑھانا یہ پانی دھو کتنی مرچی میں نے ڈالی نہیں ہے نہیں گرم بہت ہے گرم بہت زیادہ جلدی ہے اس پارے پہ جانے کی بہت زیادہ جلدی ہے کھوڑا سے کھا رہے ہیں باپی آکھو کھا رہے ہیں ابھی بچے یہ ابھی جا رہے ہیں چاڑ بہت جاتے ہیں زیادہ جنٹا پہلے کے بچے تو